دوستو آج ہم ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں جانیں گے جو وات گٹیا روک کے ساتھ ساتھ بچھو کے کاٹنے میں بھی بہت بڑیا میڈیسن رہتی ہے جس کا نام ہے لیڈم پال نمسکار دوستو میں آپ کا دوست ڈاکٹر وکاس سواگت کرتا ہوں آپ سب کے اپنے چینل ہومیوپیتھی دی نیچرز گفت پر آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل کو سیلیکٹ کر لیں جس سے لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو کا شوبارم کرتے ہیں دوستو لیڈم پال کا پورا نام لیڈم پیلسٹر ہے یہ پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے اور اس کو مارش ٹی مارش سیسٹس اور وائلڈ روزمیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیڈم پال وات کی دھاتو والے ویقتیوں جن کو اکثر وات یا گھٹیا کی بیماری ہو جائے کرتی ہے تتھا بہت زیادہ شراب پینے کے کارن جن کا سواستے نشٹ ہو گیا ہے ان کی بیماری میں بہت لابدائک میڈیسن رہتی ہے آپ جانتے ہیں لیڈم پال کے روگ لکشنوں کے بارے میں لیڈم پال کے روگی کا درد پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف چڑھتا ہے یعنی اسینڈنگ ٹائپ پین ہوتی ہے لیڈم پال کے روگی کا شریر میں تھنڈا پن رہتا ہے اس کے باوجود تھنڈے پانی کے اپیوگ سے روگی کو آرام ملتا ہے اور وہیں بستر کی گرمی سے روگی کو تکلیف بڑھتی ہے دوستوں اب جانتے ہیں کہ لیڈم پال مکھتا کن کن روگوں میں اپیوگ کی جانے والی میڈیسن ہے وات یا گھٹیا روگ لیڈم پال نے اور پرانے دونوں ہی طرح کے وات روگ میں بہت ہی لابدائک میڈیسن رہتی ہے لیڈم پال کا مکھے لکشن ہے کہ اس کا درد نیمننگ یعنی پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی اور چڑھتا ہے یعنی اسینڈنگ ٹائپ پین ہوتی ہے وات یا گھٹیا ہونے پر روگی کے جوڑوں میں درد سوجن اور خلکی سی لالگی ہو جاتی ہے بل کی پرباویت جوڑ سفید سا دکھائی دیتا ہے پاؤں کے انگوٹھے اور ٹکھنے میں سوجن اور درد ہونے لگتی ہے جو اوپر کی اور گھٹنے تک پہنچ جاتی ہے لیڈم پال کی درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک پریچالیت ہوتی ہے پرباویت پاؤں کو تھنڈے پانی میں ڈوبوئے رکھنے سے روگی کو آرام ملتا ہے اور وہیں ہلنے ڈولنے سے اور بستر کی گرمی سے روگی کو تکلیف ہوتی ہے جوڑوں میں اگر سخت گانٹ پڑ جائے جسے انگلیش میں نوڈو سائٹس بھی کہتے ہیں اس میں بھی لیڈم پال کے اپیوگ سے بہت ہی بڑیا پرینام ملتے ہیں روگی کے پاؤں کے تلووں میں درد ہوتی ہے یہاں تک کی روگی زمین پر پاؤں تک نہیں رکھ پاتا ہے بستر کی گرمی سے پاؤں کے تلووں میں بہت خجلاہت ہوتی ہے جو خجلانے پر اور بھی بڑھ جاتی ہے لیڈم پال ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کے وات روگ گھٹنوں کے وات اور سائنو وائٹس روگ میں بھی بہت بڑیا کام کرتی ہے اس کا اپیوگ ضرور کرنا چاہیے محانسے ہونا لیڈم پال کے روگی کے ماتھے اور گالوں میں لال رنگ کے محانسے ہو جاتے ہیں جو چھونے پر درد کرتے ہیں ناک اور موں کے کناروں پر پپڑی دار دانے ہو جاتے ہیں اس طرح کے موں پر دانے اور محانسے ہونے پر لیڈم پال کا پیوگ کرنا چاہیے جو کی اچھے پرنام دینے میں سکشم میڈیسن ہے چوٹ لگنا روگی کو کسی بھی نوکیلی چیز جیسے سوئی کیل آدھی وغیرہ کے چھبنے سے چوٹ آنے پر یعنی پنکچڑ وونڈ ہونے پر لیڈم پال کا پیوگ کرنا چاہیے جو کی بہت ہی بڑیا پرنام دیتی ہے اور اگر چوٹ والی جگہ پر تھنڈا پن ہو تو لیڈم اور بھی زیادہ لابدائک میڈیسن سیدھ ہوتی ہے یہاں تک کی چوہا مچھر کیڑے مکوڑے مکڑی یا بچھو تک کے کارنے پر لیڈم پال کا پیوگ کرنے سے روگی کو اچھے پرنام ملتے ہیں اس لیے جو لوگ ایسے ستھان پر رہتے یا کام کرتے ہیں جہاں پر بچھو کے کارنے کی گھٹنائیں زیادہ ہوتی ہیں ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے اگر کسی کو چوڑ لگ کر چوڑ کے ستھان پر لمبے سمیں سے لالگی یا کالا پن یا نیلا پن پڑ جائے اور وہ ارنی کا کے اپیوگ سے پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو تو وہاں پر بھی لیڈم پال کا اپیوگ کرنا چاہیے جو کی بہت ہی اچھے پرنام دینے میں سکشم ہے بخار ہونا لیڈم پال کے روگی کے شریر میں گرماہٹ کی کمی ہوتی ہے ہاتھ لگانے پر شریر تھنڈا ہوتا ہے لیکن چہرے سے گرمی نکلتی ہے اس کے باوجود تھنڈے کے اپیوگ سے روگی کو آرام ملتا ہے اور وہیں بستر کی گرماہٹ سے روگی کو کشت ہوتا ہے اس طرح کے بخار ہونے پر لیڈم پال کا اپیوگ کرنا چاہیے جس سے اچھے پرنام ملتے ہیں دوستو آخر میں جانتے ہیں کہ بتائے ہوئے روگوں میں لیڈم پال کو کس طرح سے اپیوگ میں لانا ہے دوستو بتائے ہوئے روگوں میں محاسے وات گٹھیا وات اور بخار ہونے پر لیڈم پال کو تھرٹی پوٹینسی میں اپیوگ میں لانا ہے دو بوند کی ماطرہ کو دن میں تین بار اپیوگ کرنا ہے چاہے آپ دو بوند کی ماطرہ کو سیدھے جیپ پر ڈال لیں یا پھر ایک چمچ پانی میں دو بوند کو ڈال کر پی لیں یا پھر تیس سے چالیس سائز کی گلو بیولز میں لیڈم پال کو ڈال کر تین سے چار گلو بیولز کو موں میں رکھے چوس لیں ایسا آپ کو دن میں تین بار کرنا ہے اور اگر کہیں چوہا کیڑا مکوڑا یا خاص کر بچھو کار جائے تو وہاں پر آپ لیڈم پال کو ٹو ہنڈر پوٹینسی میں اپیوگ میں لائیں دو سے تین بوند کی ماطرہ کو سیدھے جیپ پر ڈال لیں ایسا آپ کو تین بار کرنا ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ایک خوراک لینی ہے مان کر چلی یدی آپ ایک خوراک ابھی لیتے ہیں تو اگلے آدھے گھنٹے کے بعد آپ دوسری خوراک لیں اور اس سے آدھے اگلے گھنٹے میں تیسری خوراک کا اپیوگ کریں جس سے آپ کو جلدی ہی آرام مل جائے گا آشاء کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تیسر چیز ہے ویڈیو پیش کریں ویڈیو پیش کریں تیل دن ہیلی دیو ہیپی دیو